موسیقی 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 سوسناک ہے کیا پولیس کے پاس ہتھیار نہیں تھے جو ایسے وقت میں جان بچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے ایسا نہیں ہے کہ موب لنچین کی یہاں کوئی پہلی واردات ہے اور پولیس ایسے ہی تماشگیر بنی رہی ہو اقلاق پہلو جنید موشن جیسے درجنوں لوگ ایسی ہی کسی پاگل بھیڑ کے ذریعے مارے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکے آخر بھیڑ کے ذریعے قتل کا کوئی حل نہیں ہے عدالت سے بھی قاتل رہا ہو جاتے ہیں جیسے پہلو خان کے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف زہر اغلنا پڑے گا مہنگا متحدہ عرب امیرات میں ملازم کرنے والے بھارتیوں کو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کرونا وائرس کے مد نظر کوئی بھی پوسٹ کرنا پڑے گا مہنگا دبائی حکومت کی جانب سے یہاں اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسلام مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول کے خلاف تشدد آموز پوسٹ یا اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا ہے تو انہیں فوراں ملازمت سے معذول کر بھارت بھیج دیا جائے گا یوں یہی کہ پولیس نے ایسا کئی افرادوں کے فیرس بھی بنائی ہے جن کا بھارت واپس بھیجنا یقینی ہو گیا یوں یہی ایک مسلم ملک ہے اور اسلام مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی پوسٹ برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا دبائی حکومت کا کہنا ہے بھارت میں تو اندبقتوں کی باڑا چکی ہے پر دوسرے ملکوں میں ملازمت کرنے والے اندبقتوں پر حکومت نے نکیل کسی ہے اور اب سینکڑوں کی نوکریاں پر سوالیاں نشان کھڑا ہے دبائی سے سینڈ ہندوتوہ بیک ہوم ہیشٹیک بھی چلایا جا رہا ہے لاکڈان کے مندے نظر آج بھی ضرور چیزوں کے کمی غریب ضرورتمند لوگ محسوس کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے اعلان تو کیا گئے پر غریب کے گھر تک راشن ابھی بھی نہیں پہنچ پا رہا لہٰذا آج بھی سماجی خدمتگار تنظیم خدمات کو انجام دے رہی ہے اسی طرح سے خنجرگلی کے سماجی خدمتگار جناب جاوید خانہ پوری ضروری راشن پہنچانے کا کام بہت خوبی انجام دے رہا ہے ان کی اس خدمات کو سراحہ بھی جا رہا ہے عوام کی جانب سے یہاں بھی سوال آپ پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر سماجی خدمتگار تنظیم میں ہی سب کچھ کریں گی تو آخر حکومت اپنی ذمہ داری کب نبھائیں گی اتحاد نو دیکھنا کریں شکریہ اللہ حافظ